ایشن بمباری کی ہے خبروں کے مطابق انڈین اے فورس نے میراج پھائٹر پلین کی مدد سے آتنکیوں کے تقریباً دسکین پڑھا دیئے ہیں اس کے بعد سے پاکستان میں خل بلی مچید ہوئی ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو پورا دیکھنے کے بعد اسے شیئر ضرور کریں اور چاروں طرف پھیلا دیں آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا پھل ہوتا ہے ایوز ایجین سی این ای کی خبر کے مطابق بھارتی اے وائیو سینہ کے لڑاکو ویمان میں راج پر سوار ہو کر جوانوں نے آتنکیوں کے کمپ پر ایک ہزار کلو کا بم گرائیا ہے پلوہ ماہ حملے کے بعد بھارت نے سپشٹ کر دیا تھا کہ وہ آتنکیوں کو نہیں چھوڑے گا یہی کارن ہے کہ پارک میں گھسکر سینہ دوسرا سرجیکل سٹرائک کیا ہے پھلحال ہر بار کی طرح اس بار بھی پاکستان اس سے انکار کر رہا ہے لیکن واسطب میں انڈین ایئر فورس نے آتنکیوں کو بڑی چوٹ دی ہے بتا دیں کہ پاکستانی سینہ کے اس عارو پر عبیدت بھارتی سینہ نے کوئی پرتکیاں نہیں دی پاکستان نے کہا کہ ان کی وائیو سینہ نے انڈین ایئر فورس کو مارکول جواب دیا بتا دیں کہ پاک پچھلے کئی دنوں سے کشمیر کے پونچ سمیت کئی ایلوسی کے نیانتران ریکھا پر پاک نے سیجھ پائر کا اولنگھن کیا تھا جس کے بعد بھارتیہ اور پاکستانی سینہوں کے بیچ بھاری گولی بھاری ہوئی تھی کنگالی سے جوج رہے پاکستان سے بھارت نے ایم ایپ پین یعنی موز پیور نیشن کا درجہ واپس لے لیا اس کے ساتھ یہ آیا تیت ہونے والے سبھی سامانوں پر سیما شنک تتکال پربھاو سے بڑھا کر دو ساو پرتشت کر دیا جس کے کارن اب کروڑوں کا مال پاکستان کے گودام، ٹرک اور بھگا بورڈر پر پڑے پڑے سڑ رہا ہے وہیں پاکستان نے پھر سے شانتی کا راگلاپنا شروع کر دیا ہے اب پاک کے پورا راشترپتی پرویج مشرف نے بھی عمران خان کو نصیح حق دے ڈالی ہے نواز نے کہا کہ پاکستان نے ایک بم گرایا تو بھارت بیس پرمانو بم گرا کر پورا دیش برباد کر سکتا ہے گور طلب ہو کہ جمہو کشمیر کے پلواما میں ہوئے آتنگ کی حملے کے بعد سے ہی بھارت اور پاکستان کے سمبندھوں میں ایک بار پھر کروا ہٹا گئی ہے پلواما حملے کے بعد